بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن عربی کورس کے پلیٹ فارم سے یہ الفاظ ہے قرآن وکلیوری آف قرآن کا ایک جس مقابل ہے قرآن کریم میں ٹوٹل الفاظ اٹھتر آزار ہیں اور اگر کچھ قائدے کچھ گرامر انسان سیکھ لے تو ساڑھے چار آزار الفاظ پہلتے ہیں بچتے ہیں دیکھیں کچھ ہی دیر میں ہم قرآن کریم کے تقریباً آدھے الفاظ یاد کر سکتے ہیں ایک انوخہ دلچس مقابلہ دیکھئے یعنی کمپیوٹر قرآن ایک چھلک ہم یہ مقابلہ شروع کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اس مقابلے میں کون جیتا ہے یہ کامران صاحب ہے اور یہ نعمال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران سے سوال ہے رآہ یا رآہ مانا دیکھنا قرآن میں کتنی مرتبہ یہ فیر دو سو ستار دو سو ستار ارآہ یوری مانا دکھانا چالیس چالیس مرتبہ ہے جی جاعل ہے یہ جاعلی مانا بنانا یہ فیر قرآن میں کتنی مرتبہ ہے تین سو چوالیس سمیع عیس میں اور مانا سننا یہ فیر قرآن میں کتنی مرتبہ ہے ایک سو ترپن بارہ بیدری مانا مارنا مہر لگانا سفر کرنا اور مارنا بیان کرنا سفر کرنا مہر لگانا بیان کرنا چھوٹ رہا تھا اٹھاون اٹھاون جا آیا جی امانا اٹھاون اٹھاون سبیل جوان سمول مانا راستہ راستہ جاننا 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 اعمال کرنا زمین 401 سماع مانا آسمان یہ کتنی مرتبہ ہے 310 پیدا کرنا یہ کتنی مرتبہ ہے 247 یہ کتنی مرتبہ ہے 244 یہ کتنی مرتبہ ہے 463 اللہ دینہ مانا وہ سب مرد جو یہ کتنی مرتبہ ہے 1080 اللہ دینہ مانا وہ ایک مرد جو یہ کتنی مرتبہ ہے 304 الناس مانا لوگ یہ کتنی مرتبہ ہے 241 قوم ان مانا 383 کہنا یہ کتنی مرتبہ ہے 1719 1719 یعنی 1719 مرتبہ سے ایک لفظ یاد کریں گے 1719 قرآن کے مقامات حل ہو جائیں گے پہلا مانا اس نے کہا یہ کتنی مرتبہ ہے 530 530 پہلو مانا ان سب نے کہا یہ کتنی مرتبہ ہے 332 332 قول مانا آپ کہو یہ کتنی مرتبہ 332 332 کہنا یہ کون مانا ہونا ہونا یہ کتنی مرتبہ ہے 1388 1388 1388 ایک لفظ یاد کرنے سے قرآن کریم کے 1388 مقامات حل ہو گئے جی ایک لفظ یاد کرنے سے قرآن 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 کرنے سے قر ہے کہ یہ کتنی مرتبہ ہے پاچھو چھہتر مرتبہ ہے ماشاءاللہ بہت اہلا ہمانا وہ سب وہ سب یہ کتنی مرتبہ ہے تین ہزار ساتھ سو اٹھارہ بہی نوانا درمیان درمیان یہ کتنی مرتبہ ہے دو سو چھہ سٹھ ریگ دوانا پاس یہ کتنی مرتبہ ہے سب ستانوی ایک سو ستانوی دونہ مانا بغیر علاوہ یہ کتنی مرتبہ ہے دین یہ کتنی مرتبہ ہے چار سو پاچ درنا بچنا تقوی کیار کرنا دو سو پندرہ پیروی کرنا کتنی مرتبہ ہے یہ فیل اتباہ کرنا پیروی کرنا کتنی مرتبہ ہے ایک سو چالیس ایک سو چالیس آمانا کیا معنی آج سو دس آمان قرآن کرنے والا یہ کتنی مرتبہ ہے ihrитесь ne 136 123 부�开 انکار کرنے والے نہ شکری کرنے والے چھپانے والے یہ کتنی مرتبہ ہے 134 کفرہ یقفر یہ فیل قرآن میں کتنی مرتبہ ہے صد کفرہ یقفر 61 مرتبہ ہے کیا معنی انکار کرنے نہ شکری کرنے چھپانا جی قلبíst où دل دل کتنی مرتبہ ہے 130 یہ دول معنی ہے یہ کتنی مرتبہ ہے ایک سو بیس ابن معنی والد والا والد اور والا ابن کے دو معنی ہوتے ہیں کتنی مرتبہ ہے ایک سو دس آخری سوال اٹھانا لانا ڈالنا سوار کرنا اٹھانا لانا ڈالنا سوار کرنا یہ کتنی مرتبہ ہے چون سٹھ سٹھ صلی صلی کے کتنی معنی ہے تین نماز پڑھنا درود بھیجنا داخل کرنا داخل کرنا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ قرآن کریم کے تقریباً انیس ہزار تین سو ستتر سے زائد الفاظ ایک ہی مجدیس میں چند منٹ کے اندر الحمدللہ ہمارے ہو بہت ہے ترہزار میں سے انیس ہزار تین سو ستتر سے زائد الفاظ صلی صلی کی کاؤنٹنگ ہمیں نہیں بھیئے اس کو چھوڑ کرنا الحمدللہ کون جی تک نعمان صاحب جی ہاں دوستو تو یہ آپ دیکھ رہے تھے قرآن عربی کورس کا ایک انوکھا دلچسپ لا جواب بہترین مقابل واقعیتاً قرآن کریم ایک بہت ہی زیادہ آسان کتاب ہے قرآن کریم کو سمجھنا اسے عبرت لینا سبق حاصل کرنا یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ آپ قرآن عربی کورس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں قرآن عربی کورس اس کورس کے ذریعے فقط اور صرف اور صرف چھے مہینے کے لیکچر پر روزانہ کا سوہ گھنٹہ دے کر آپ قرآن فہمی کر سکتے ہیں آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں آپ قرآن کریم کا ترجمہ خود سے کرنے کی ایبیلیٹی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں صرف کم وقت میں قرآن تعلیم قرآن کا نیا رنگ نیا انداز یونک اسٹائل جی تو آئیے قرآن کریم کو سمجھئے اور قرآن عربی کورس کیجئے اس لیے کہ میرے دوستوں ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز قرآن ہی ہے ہمارا مطلوب قرآن ہمارا مقصود قرآن نجات کا دار و مدار قرآن جی تو آئیے قرآن سے سیم آنے میں وابستگی پیدا کیجئے اور قرآن عربی کورس کیجئے یہ ایک ایسا آسان ترین کورس ہے کہ آپ کم وقت میں قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ سکتے ہیں اور قرآن کے مضامین کی تشریف و تفہیم کر سکتے ہیں قرآن کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ اتنا آسان انوکھا دلچسپ پورس ہے کہ اس میں اکتہات نہیں پڑھنے والوں کو بورنگ نہیں محسوس ہوتی ہے اور یہ کورس چھوٹے بچوں سے لے کر چھ سال کے معصوم بچے سے لے کر عمر دراز بڑے بڑے تک ہر کوئی پڑھ سکتا ہے پڑھا لکھا انپڑھ گریجویٹ اور جس نے تعلیم نہیں حاصل کی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کیونکہ قرآن یہ ہر ایک کے لیے ہر ایک قرآن کو سمجھ سکتا ہے ہر ایک قرآن سے عبرت حاصل کر سکتا ہے تو دیر کس بات کی آئیے قرآن عربی کورس کیجئے اور رابطہ کیجئے قرآن عربی کورس کرنے کے لیے جی بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھوڑوں کے لیے بچیوں کے لیے خواتین کے لیے ہر ایک کے لیے یقصہ کارامت مفید کورس قرآن عربی کورس کیجئے تاکہ قیامت کے روز قرآن کریم کی شفاعت کے مستحد بن سکتے مفید کورس